اسلام علیکم دوستو آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنائیں گے وہ یہ ہے کہ ہم انسٹینٹ گیزر کو اس ریچارڈیبل سیل کے ذریعے چلائیں گے تو اس کا سرکٹ کیسے بنا سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ادنان حاشمیہوی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لاجمی سبسکرائب کر لیں یہاں یہ دیکھیں سیل ہے اس کا یہ جو کور ہے یہ بھی بزار سے مل جاتا ہے یہ اس لیے روز کر رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس سیل خراب ہو جائیں تو اس کو ہم دوبارہ بھی چین کر سکیں ایک دفعہ ہم سرکٹ بنائیں گے تو دوبارہ ہم اگر فرض کریں ہمارا سیل خراب ہو جاتا ہے سیل چین کریں گے تو ہمارا سرکٹ پھر ریڈی ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ سرکٹ چارڈ کرنے کے لیے بیٹری کو چارڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ گلو گن کی مدد سے یہاں پہ لگا دیں گے اب ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں یہ دیکھیں سرکٹ کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا اب یہ جو اضافی وائرز ہیں اس کو کاٹ کے کہ ہم اس کے ساتھ جو اور دیں گے اس کی بھی ہمارے پاس پوزٹیو نیکٹیو ہوتی ہے اور یہ سرکٹ پہ بھی پوزٹیو نیکٹیو لکھی ہوئی ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہوں گے کہ یہاں پہ اس کے بیٹری پوزٹیو اور بیٹری نیکٹیو لکھی ہوئی ہے اسی طرح ہم اس کے بیٹری پوزٹیو اور نیکٹیو پہ جوڑ دیں گے اب یہاں پہ بات وارڈ کرنے والی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو سیل ہے یہ کتنے وارڈ دے رہے ہیں یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں اگر ہم نیکٹیو اور پوزٹیو پہ لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ سیل دے رہا ہے چار اشاریہ 08 یعنی کہ چار وارڈ یہ دے رہا ہے تو مگر جو ہے ہمیں جو چاہیے تقریباً تین کو وارڈ یعنی کہ ہمارے پاس دو جو سیل ہوتے ہیں وہ تین وارڈ کے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک یوز کریں گے یہ والا آج سی گیارہ ستانہ کا یہ جو ہے یہ وارڈیج ہمارے پاس 3.2 وارڈ کنورٹ کر دے گا اس کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اس کے ساتھ ہی جو تھی اس کے ساتھ یہاں پہ یہ انپٹ سیڈ ہے ہم یہ انپٹ پہ یہاں پہ لگائیں گے یہ یہاں پہ لگ گیا پوسٹیو ہے یہ ہمارے پاس گرون ہے جو سکری ہم موسیقی موسیقی اب ہم اس پوائنٹ پر دیکھتے ہیں کس کے وولڈ کتنے ہیں موسیقی موسیقی یعنی کہ یہ بہترین وولڈ ہے اگر اس پہ بھی آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو گیزر ایزی لی چال سکتا ہے موسیقی اگر آپ پرٹیکشن لگانا چاہ رہے ہیں تو ایک آپ اس کے ساتھ ڈائیوٹ لگا سکتا ہے موسیقی اب ہم اس اس کو یہ ہم یہ لگائیں گے اس پہ ہم یہ یہاں پہ لگها دیں گے اس ترہا جہاں پہ لگا کے اس کو یہاں پہ لگائیں گے یہ گیزر کے لگ جائے گا تاکہ ہم اس کو نکال کے دوبارہ چارٹ بھی کر سکیں اس کو ہم یہاں پہ لگائیں اس میں جو یہ والا پوائنٹ پوزٹیو ہوتا ہے یعنی کہ یہ اندر والا پوزٹیو ہوتا ہے اور باہر والا نیکٹیو ہوتا ہے تو باہر والی کو ہم یہ نیکٹیو سے جوٹ دیں گے اور یہ اندر والی کو ہم پوزٹیو سے جوٹ دیں اسی طرح اس کا بھی اندر والا پوزٹیو ہوتا ہے اور باہر والا نیکٹیو ہوتا ہے یہ بھی گزر کے ساتھ آپ کو میں لگانا بتا دوں ٹھیک ہے موسیقی 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 یعنی کہ آپ کا ریچارجیبل سیل کا جو سرکٹ بنا ہے یا تو وہ ہم یوز کریں گے یا پھر ہم سیل جو ہے وہ یوز کریں گے ایک دفعہ دونوں نہیں آپ نے یوز کرنے آپ نے الہدہ الہدہ یوز کرنے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا چینج آور کا ایک سوچ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کس طرح لگانا ہے وہ بھی آپ چینج آور کر سکتے ہیں کہ یا سیل پہ شفٹ کر لیں یا اس کو بیٹری پہ شفٹ کر لیں تو یہ تھا ہمارا آرٹ کا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اپنی چارجیبل سیل کے ذریعے جیزر کو کیسے چلا سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھینکیو پر وچنگ اللہ حافظ